نمسکار میں ہوئی اشکھ رانہ سواگت ہے آپ کا ایم ایچ ون نیوز میں ہمارچل پردیش میں لگاتار ہو رہی بارش لوگوں کے لیے آفت ثابت ہو رہی ہے جگہ جگہ پر لینڈ سلائیڈ اور بادل فٹنے کی گھٹناوں سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رامپور اور کنور کے بیچ این ایچ پانچ پر بارش کے بعد لینڈ سلائیڈ کی گھٹنا دیکھنے گوں گے جس کے چلتے ہائیوے پوری طرح سے بند ہو گیا ہائیوے بند ہونے سے رازدھانی شملہ کا کئی علاقوں سے سمپرک بھی کٹ گیا اس کے علاوہ کلو میں بھی بادل فٹنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے کئی گھروں کو نقصان پہنچا ہے فیلحال آپ یہ تصویر دیکھئے کیونکہ نور میں لینڈ سلائیڈ کی گھٹنا سامنے آئی ہے جس کے بعد نیشنل ہائیوے پانچ کو فیلحال کے لیے بند کر دیا گیا ہے اس کو ابحاوک ہے کہ ایسی پرستیتی میں اگر باہن بزر رہے ہوتے تو نہ کہ ول وہ شتیگرست ہوتے بلکہ ایک بھاری جانمال کا نقصان بھی دیکھنے کو مل سکتا حالانکہ شروعاتی دور میں اس طرح کی کوئی جانگارے سامنے آئی نہیں ہے لیکن جو پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھر ہیں وہ ضرور نیچے گر گئے ہیں کیونکہ لگاتار برسات ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کی مٹی درک رہی ہے اور یہ بات کے بلکہ نور تقسیمت نہیں ہے بلکہ الگ الگ زلوں الگ الگ شیطروں سے بھی ایم ایچ ون نیوز آپ کو لگاتار تصویریں دکھاتا رہا ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھیں کینور کی یہ تصویر جہاں پر لینڈ سلائٹ بھی گھٹنا ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملی ہے اس سے پہلے بھی کینور کے نیشنل ہائیوے کو نقصان پہنچا تھا اس کو بند کر دیا گیا تھا وہانوں کی آواجاہی کے لئے لیکن اس بات کو لے کر بھی ہمیں سوچنا ہوگا کیونکہ یہ پہلو کافی مہتکون ہے کیونکہ ہمارچل پردیش سرکار بھی لگاتار یہ پریاز کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اُبھر پائیں لیکن جیسے ہی اُبھرنے کی کوشش کی جاتی ہے ویسے ہی لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے کچھ اور زلوں میں کچھ اور شیطروں میں اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو نقصان کی فہلسٹ ہے جو لسٹ ہے وہ اور لمبی ہوتی جا رہی ہے اور یہاں کی سرکار بھی یعنی کی ہمارچل پردیش سرکار بھی کینگر سرکار سے لگاتار سہیوگ کی اپیل کر رہی ہے